بھارت چیمپنز ٹروفی بھارت چیمپنز ٹروفی بھارت چیمپنز ٹروفی ٹیم میں کون ہوں گے ہندوستان کے وہ پندرہ ہیرو جنہیں زوموار کو سوپی جائے گی خطاب کی رکشہ کی ذمہ داری ٹیم انڈیا میں بڑے بدلاؤں کے آثار کم ہیں لیکن آئی پیل کے ذریعے کئی یواؤں نے دستک ضرور دے دی آئی پیل میں کئی یواؤں نے دکھایا ہے دم لیکن ٹیم انڈیا میں بدلاؤں کے آثار کم چاہے وہ راحل ترپاٹھی ہوں نتیش رانہ ہوں رشاپ پنت ہوں مانن وہرا ہوں یا پھر سنجو سیمسن ویسے انفٹ کئیل راحل کی گیر موجودگی میں شکھر دھون اور روحی شرما کی اوپننگ جوڑی واپسی کو تیار ہے لیکن واپسی کی اصلی ماتھا پچی تو گاؤتم گمبھیر اور سریش رہنا پر ہوگی لیکن کیا اس کے لیے کوچ اور کپتان منیش پانڈے اور آجنگ کے رہانے کو باہر بٹھانے کا جوکھیم لیں گے سوال کئی ہیں اور ان کا جواب اگلی کچھ ہی گھنٹوں میں ملنے والا ہے آج تک بیارو تو ایک ایک کر آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے شروعات کرتے ہیں دادا سورف گانگولی کی ٹیم سے یہ ہے سورف گانگولی کے پدرہ کھلاڑی انہوں نے اس ٹیم میں چاروں اوپنرز کو جگہ دی ہے رہانے کو بھی اور گاؤتم گمبھیر ان کی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں باقی سورف کی ٹیم میں چوکانے والا کوئی نام نہیں ہے دو سپنرز اور پانچ تیز گن بازوں کے ساتھ سورف گانگولی اپنی ٹیم چنی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے چاروں سلامی بنے بازوں کو اس ٹیم میں جگہ دی ہے گمبھیر ٹیم میں آ جاتے ہیں ملیش پانڈے ٹیم میں نہیں ہے اب سوچ کیا ہے سورف کی اس ٹیم کے پیچھے وہ دیکھ لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم شاید سب سے زیادہ پریپیرڈ ہو کے جائے گی چیمپئنز ٹروفی کیونکہ سارے کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس آور کا کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن کرکٹ کرکٹ ہی ہوتا ہے ٹچ ٹچ ہی ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بھارت پوری تیاری سے جائے گا بھارت شاید اکیس بائیس تاریخ کو پہنچے گا اور اٹھائیس تاریخ کو ان کو پہلا میچ ہے بیچ میں جو چار پانس دینے ان کو اچھا سے آرام دینا چاہیے کھیلاریوں کو اور پھر اٹھائیس تاریخ سے کھیلے میں سمجھتا ہوں بھارت پورا تیار ہے اور اگر اچھی بلے بازی کرے گا تو یہ چیمپئنز ٹروفی میں باقی ٹیموں کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے یہ فیز بہت لمبا ہوا ہے ان کے لیے اسی لیے شاید آر سی بی بینگلور کا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں رہا ہے کیونکہ وہ ویرات کولی کے اوپر بہت نربر ہے لیکن کسی بھی کھلاڑی کے لیے یہ سمجھ آسکتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے کھلاڑی ہے آؤٹ این آؤٹ کلاس پلیئر ہے اور جب تک چیمپئنز ٹروفی آئے گا وہ اپنے فارم میں واپس آئیں گے یہ ایک اچھا چیز بھی ہوگا بھارت کے لیے کیونکہ وہ جب چیمپئنز ٹروفی میں جائیں گے وہ بہت بھوکا رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے جو سٹینڈرز ان نے اپنے آپ کے لیے سیٹ کیا ہے وہ شاید پچھلے ایک ڈیڑھ مہنے سے چلا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلا میچ ہوگا چار تارک کو پاکستان کے سامنے جہاں پہ ان کا ریکارڈ جس کے سامنے ان کا ریکارڈ بہت بہترین ہے ہمیں پرانا ویرات کو لیے دیکھنے کو ملے گا کیل راؤل انجڈ ہے اور کیل راؤل اوپنر ہے میں تھوڑا دویدہ میں تھا کہ گوتم گمبیر کو سیلک کرے یا مانیش پانڈے مانیش پانڈے بھی بھارت کے لیے اچھی بلے بازی کی ہے اور مانیش پانڈے ایسے کھلاڑی ہے جس کو لے کر بھارت آگے چلے گا کیونکہ عمر اتنا ان کا جادہ نہیں ہے لیکن جس حساب سے میں نے سوچائے کہ اگل کیل راؤل انجڈ ہے اوپنر ہے تو اوپنر کے حساب سے ایک اوپنر کا سبسٹیٹیوٹ ہونا بہت ضروری ہے شیکھر دھون اور روہید شرما لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کامبینیشن اور آگے چل کے اگر شیکھر دھون کا فارم صحیح نہیں ہوا تو روہید شرما کے ساتھ گوتم گمبیر اوپن کر سکتے ہیں جو میرے حساب سے اس فارمیٹ میں ونڈی کرکٹ میں بہت بہترین کھلا رہی ہے یہ سورو کی ٹیم ہے سورو کی ٹیم میں گوتم گمبیر ہے لیکن مدن جی کی ٹیم میں گوتم گمبیر نہیں ہے دراصل مدن جی نے اپنی ٹیم میں کدار جادب کو بھی جگہ نہیں دی انہوں نے سوریش رانہ کو جگہ دی ہے رشب پنت کو جگہ دی ہے تو مدن جی کی ٹیم میں کچھ الگ چہرے ہیں سوریش رانہ واپسی کرتے ہیں رشب پنت واپسی کرتے ہیں باقی گین بازی میں بہت زیادہ بدلاؤ نہیں ہے دراصل سورو اور مدن جی کے گین باز وہی ہیں وہی چہرے ہیں تو مدن جی اور دادا کی ٹیم میں انتر یہ ہے کہ کدار جادب اور گوتم گمبیر نہیں ہیں اور مدن جی نے اس ٹیم میں سریش شائنا اور رشپانت کو جگہ دی نکل چوبڑا کی ٹیم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مدن جی اور نکل کی سوچ بھی بتائیں گے تو نکل کی ٹیم میں روحیت اور شکر دونوں ہیں کہ دار جادب آ جاتے ہیں کہ دار جادب ان کی ٹیم میں آ جاتے ہیں اور منیش پانڈے آ جاتے ہیں یعنی کہ ان کی ٹیم میں دو بدلاؤ ہوتے ہیں پھر سے دراصل سبی کی اگر بات کرے تو تیرو ایکسپرٹس کی ٹیم میں دو دو بدلاؤ ہیں آپ کہ دار جادب ان کی ٹیم میں واپس آگے منیش پانڈے آگئے اور جیسے مدن جی نے رائنا اور رشب پانڈ کو رکھا تھا نکل نے انہیں نہیں رکھا اب نکل سے بھی کئی سوال کیے گئے وہ کیا جواب ہیں انہیں شکردہ ون کیونکہ پچھلی واری انہوں نے بڑیاں پردرشن کیا تھا انگلینڈ میں اور میں مانتا ہوں وہ بھی ایک ایسا کھلاری ہے کہ جب کھلتا ہے تو آپ کو چھتا دے گا اور یہ میں نے جو ٹیم منائی ہے یہ مدے نظر رکھتے ہوئی کہ کریل راہول بلکل ہی باہر ہے یہ ایک سوال یا نشان ہوگا اجنکیا رہانے سلیش گوٹم گمبیر کیونکہ گوٹم گمبیر اگر ایسے تھرڈ اوپنر آتے ہیں تو اجنکیا رہانے شاید نہیں ہو ٹیم میں سیلیکٹ ہوگے پر سیف ٹیم ضرور کہہ لیجے پر اجنکیا رہانے آپ کا ایسے فلوٹنگ بیٹسمن میں نے رکھا ہوا ہے اگر مجھے کرم میں آپ کو ضرورت ہو تو وہ میڈل آرٹر میں فٹ ہو جائے گا لیکن آپ کو اگر ایسے تھرڈ اوپنر چیئے کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے مہچ کی صبحے پریکٹس کے ٹائم پہ تھرڈ اوپنر کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ایک ایسا کھلا لی ہے جس کی ٹیکنیک اتنی اچھی ہے کہ انگلینڈ میں سونگنگ گینز کے سامنے بھی وہ بڑیاں پردشن کر سکتے ہیں کشوین ایک منجے ہوئے گیمتاد ہے چوٹ کے بعد ضرور احبیاس کر رہے ہوں گے وہ خود جانتے ہیں چیمپنز ٹروفی کوئی چھوٹا موٹا ٹورنمنٹ نہیں ہے بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے تو ان کا احبیاس پوری طریقے سے جاری ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ پوری طریقے سے فٹ ہو کے پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے چیمپن گیندواز ہے اگر ہلکی سی بھی مدد ملی انگلینڈ میں تو وہ آپ کو مہچ جتانے والا گیندواز ہے ہاردک پانڈے آپ کا ایک ٹرمکارڈ ہے کیونکہ وہ ایک ہے جیسا کھراری جو گیندوازی میں اچھی کر رہا ہے اور ساتھ میں رن بھی منا رہا ہے اس ہمیں ممبائی انڈیانز کے لیے تو آپ دو میڈیم پیسر لگا لیجئے پلس ہاردک پانڈ ہے تو آپ کے تین میڈیم پیسر انگلینڈ میں تو ہوئی گئے کس طریقے کی وکٹ ہے اور کتنے فٹ رہیں گے اشوین اس کے اوپر بھی بہت کچھ نرور ہے پر میں مانتا ہوں 3-2 کا کمبنیشن زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد ہورسز وہ کورسز ہے کتنے اچھے فٹنس لیولز ہیں اشوین کی تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا لیکن پانچ گیندباز کرنے کے لیے آپ کو 3-2 تو کھلانے ہی پڑے گے تو آج گیارہ بجے صبح گیارہ بجے یہ میٹنگ شروع ہوگی ڈلی کے پانچ سی تارہ ہوتیل میں یعنی کہ تقریباً 12-12 بجے آپ امید کر سکتے ہیں کہ سیلیکٹرز جو ہیں وہ بھارت کے پندرہ کھراریوں کے نام کا اعلان کریں گے جو چیمپنز سوفی میں جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج تک نے خاص تیاری کی ہے آج تک کی جو کرکٹ ایکسپورٹس ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہی ہمارے رپورٹرز بھی اس میٹنگ میں ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے چین کرتاؤں سے کس کھلاری کو چنا گیا اور کس کھلاری کو نہیں چنا گیا دراصل آئی سی سی کی ٹارنمنٹ ہے اور ویرات کولی کے لیے کپتان کے طور پر پہلا آئی سی سی کا امتحان ہے حالانکہ ویرات نے رن نہیں بنائے آئی پیل میں ان کی ٹیم جیتی نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ دن بدلے اور ویرات کے بس ایسی ٹیم ہو جو چیمپنز سوفی ایک بار پھر بھارت میں جیتے ہیں آج آئی پیل میں مقابلے ہیں اہم مقابلہ ہے لیکن فلال مجھے اجازت دی مقابلہ ہے